سورة المومن اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے دو نام ہیں اس سورت کے کئی سورتیں قرآن مجید کی ایسی نہیں کہ دو دو نام ہیں سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسرا بھی ہے عرب ممالک میں جب قرآن چھپتا ہے تو بنی اسرائیل نہیں ہے اس سورت کا نام بلکہ اسرا سبحان اللہ ذی اسرا بِعَبْدِهِ اس سے وہ سورہ اسرا ہے اسے طرح یہ سورت ہے اس سے اگلی سورت کے بھی دو نام ہیں سورہ فصلت اور سورہ حامیم السجدہ سورة المومن یا سورة الغافر بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اب یہاں سے شروع ہو گیا حوامیم کا سلسلہ یعنی حوامیم کہتے ہیں یہ سات سورتیں وہ ہیں کہ جو حامیم کے حروف مقتعات سے شروع ہوئی ہیں ان میں سے ایک پھر آئے گی سورہ شورہ کہ جس میں پانچ حامیم ایک آیت عین سین قاف دوسری آیت تنظیر الكتاب من اللہ العزیز العلیم یہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا پچھلی سورت جو اس کا جوڑا ہے وہ شروع ہوئی تھی تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم سے وہ تعالی جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے زبردست ہے وہاں تھا حکیم یہاں ہے علیم اور صاحب علم ہے دوسرا اس سورت کے بالے میں نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو آئی ہیں یا اللہ کے جو اسماع آئے ہیں وہ ترکیب اضافی کی شکل میں ہیں غافر الزمب وہ اللہ کے جو معاف فرمانے والا ہے بخشنے والا ہے گناہ کا اسی سے سورہ غافر اس کا نام ہے قابل توب جو قبول فرمانے والا ہے توبہ کا شرید العقاب جو صدا دینے میں بہت سخت ہے زتون بہت طاقت والا ہے مقدور والا ہے یہ اللہ کی چار شانے اور چاروں یہ ترکیب اضافی کی صورت میں آ رہی ہیں غافر الزمب وقابل توب شرید العقاب برزد طور آگے چل کر بھی یہ شانہ آپ کو اس صورت میں ملے گی لا الہ الاہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الہ المصیغ اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اب یہاں خاص طور پر استغفار اور توبہ یہ دو نفت نوٹ کر لیجے یہ اس صورت میں آئیں گے بار بار آئیں گے اور یہ کہ اسی طریقے سے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں بندوں کے لئے اس کا ذکر بھی آئے گا اور ایک بات نوٹ کر لیجے کہ سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون تھا توحید فی العبادت مخلصا لہو دین اللہ کی عبادت میں توحید اس طریقے سے کہ پوری اطاعت اسی کے لئے ہو اب یہ ایمان کا جیسا کہ عبادت کا جوہر میں نے اس جمعے میں بھی جو خطاب کیا تھا آپ کو یاد ہوگا دعا الدعا و مخل عبادہ الدعا ہوالعبادہ تو گویا کہ توحید کے عملی رخ کا دوسرا پہلو کیا ہے دعا دعا صرف اللہ سے کسی اور سے دعا نہیں اور نمبر دو یہاں آپ دیکھیں گے اس صورت کا جو مرکزی ہے وہ دعا ہے لیکن اس میں بھی دعا کرو اللہ کو سے مخلصین علیہ الدین اس کی تقرار پھر آئے گی یہاں پر اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اطاعت کسی اور کی کر رہے دعا اسے مانگ رہے یہ تو بڑی بے تکی بات ہے جاؤ اپنے انہی معبودوں کے پاس جن کے اطاعت کر رہے ہیں اللہ کیوں مدد کرے تمہاری جاؤ مانگو کلنٹن سے مدد مانگو امریکہ سے مانگو اللہ کیوں مدد کرے تم نے اللہ سے غدداری کی ہے تم نے اللہ سے کیا وہ وعدہ تھا کہ تیرے ملک میں تیرے دین کا مول وعدہ کریں گے تم نے کیا ہے مول وعدہ تم تو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کر کے پھرتے رہے ہو کیسے اللہ مدد کرے تمہاری ملک ٹوٹ گیا بدترین شکست کا کلنکٹی کا ماتے پر ہے ہم لیے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ابھی اور کیا ہونا ہے شاید یہ ملک اب معدوم ہونے کے درجے میں آرہا یہ صورتحال بلکل قرین قیاس ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو ان چیزوں سے زیادہ میں اس دورت علم قرآن کو اس میں زیادہ ملعوث کروں لیکن بہرحال یہ دعا اور دعا کے ساتھ مخلصین اللہ یہ اس کا تھیم ہے مرکزی اور یہ دونوں صورتیں ملکہ جوڑا بنتی ہیں مَا يُجَادِلُ فِي آیَاتِ اللَّهِ اِلَّذِينَ كَفَرُ نہیں جھگرتے اللہ کے آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کی چلت فرت جو ہے زمین میں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ہیں کہ بڑی طاقت ہیں ان کی امریکہ کی بڑی طاقت ہے فلاں کی بڑی طاقت ہیں فلاں کی بڑی طاقت ہے چلت فرت ہے ان کے جہاز ہیں فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ یہ ان کی چلت فرت جو ہے یہ اس سے دھوکہ نہ کھانا اور ہر قوم نے جس کی طرح رسول بھیجا گیا اس نے چاہا تھا کہ رسول کو پکڑے اور رسول کو قتل کر دیں یا خضو ہو تاکہ اسے پکڑے اور وہ باطل دلینوں کے ساتھ جدال کرتے رہے جھگڑتے رہے تاکہ حق کو پسپا کر دیں تو میں نے انہیں پکڑا تو کیسی تھی میری پکڑ اور کیسی تھی میری سزا اسی طریقے سے اب ان کافروں پر بھی تیرے رب کی یہ بات واقع ہو چکی ہے یہ مستحق ہو چکی ہے وہ دفع ان پر لاغو ہو چکی ہے انہم اصحاب النار یہ سب کساب جہنمی ہے وہ فرشتے دیکھئے پہلی صورت ختم ہو رہی تھی وہ فرش جو اللہ کے عرش کی گرد فرشتے تھے ان کا نقشہ جو ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشَ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْحَوْ لَهُ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہوتے ہیں يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ کی تصمیع اس کے حمد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِحِ اس پر پورا یقین رکھتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور اہلِ عرض جو ہیں زمین والے جو ہیں ان میں سے جو اہلِ ایمان ہیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں لَبَّنَا وَسَتَكُلَّ شَيْنُ رَحْمَةٌ وَعِلْمَا اے رب ہمارے تیرے علم اور تیرے رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہم تجھ سے کیا عرض کریں تجھے ہر سے کا علم ہے اور تیری رحمت ہر چیز کو پہلے ہی سے اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں پھر بھی ہم ایک استغفار کر رہے ہیں ایک استدعہ کر رہے ہیں تیری رحمت کے درخواست کر رہے ہیں کہ زمین والوں میں سے ان انسانوں میں سے جو بھی لوگ نیک ہیں تو ان کی خطائیں اگر کوئی ہیں تو بخش دیں یہ ہو رہا ہے یہ سمجھئے کہ شفاعت کا یہ انداز ہوگا یہ شفاعت حقہ ہے رَبَّنَا وَسَتَكُلَّ شَيْنُ رَحْمَةً وَعِلْمَ اللہ تیری رحمت تیری اور تیری رحمت اور تیرا علم ہر شئے کو محیط ہے فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُو تو یہ انسانوں میں سے جو لوگ جنہوں نے توبہ کی جنہوں نے رجوع کیا وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَا اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی ان کے لئے مغفرت کر دے ان کی خطاؤں سے درگوزہ فرما وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمُ اور اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا لے رَبَّنَا وَعَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَبْدٍ اللَّتِ پروردگار ان کو ضرور تاخیر فرما ان رہنے والے باغات میں ریزیڈنشل گارڈن میں جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا تھا وَمَنْ صَلَحَ مَنْ عَبَائِهِمْ اور جو بھی ان کے آباب میں سے باپوں میں سے اچھے ہوں نیک ہو صالحین میں سے ہوں وَعَذْوَادِهِمْ اور ان کی بیویوں میں سے وَظْرُلِيَاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے اِنَّكَانْتَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ پروردگار تو یقیناً زبرست ہے اور تُو کمالِ حکمت والا ہے وَقِهُمُ السَّيِّعَاتِ اور پروردگار ان کو تُو بچانے برائیوں سے وَمَنْ تَقِسْ سَيِّعَاتِ يَوْمَئِذٍ اور جسے تُو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا قیامت کے دن کی فقد رحمتا اس پر تو تیرا بڑا رحم ہو گیا وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْدُ الْعَزِيمُ اور یقیناً وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے اِنَّ الْعَزِينَ قَفَرُ اب یہ تو نقشہ ہو گیا اہلِ ایمان کے لیے وہ فرشتے جو ہے اور مزید جن کے درجات اور بلند ہوں جن کی خطائیں ہیں بخش دے اور پھر یہ کہ کوئی جنتی تو جا رہا ہے اُچھے اُچھے درجے کا جنتی ہے اسے تُو نے بڑا اُچھا رتبہ دیا ہے اے اللہ اُن کے جو والد ہوں اُس کے دادا ہوں یا اُس کے والدین میں سے یا اُس کی اولاد میں سے یا اُس کی بیوی یا بیوی ہے تو اُس کا شوہر اگر کم تر درجے کا رہ گیا ہے ہے وہ صالح ہے وہ نیت ہے وہ جنتی لیکن ہے کم تر درجے کا تو اُس سے بھی اُن پر الیویٹ کر کے اور اُن کے برابر کر دیں تاکہ وہ جنت میں اپنے اُن عزیزوں کے ساتھ اُن رشتے داروں کے ساتھ رہیں جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ آج جو تم اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی اِسْتُدْغَوْنَا الْاِمَانِ فَتَكْفَرُونَ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم کفر کر رہے تھی آج تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے اپنی جان سے بیزار ہو گئے ہو موت مانگ رہے ہو تو جتنی بیزاری تمہارے اندر آج ہے اپنی جان سے اس سے زیادہ بیزاری تھی اللہ کے اندر جب اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا ایمان کی طرف اللہ کا قرآن تمہیں راستہ دکھا رہا تھا ایمان کا اور جیاد فی سبیل اللہ کا اور تم انکار کر رہے تھے قَالُوْ یہ وہ آیت آگئی ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہو تخلیق انسانی اور حیات انسانی کے زمن میں یہ ذروہ سلام ہے یہ آیت آ چکا ہے مضمون کئی دفعہ لیکن ذرا ڈھکا چھپا تھا اب اموات کی تعبیر مختلف انداز میں ہو سکتی ہے یہاں کھل ام کھلا قَالُوْ وہ کہیں گے فریاد کریں گے رَبَّنَا أَمَدْتَنَسْنَتَيْن اے اللہ تُو نے ہمیں دو مرتبہ مارا وَأَحْيَيْتَنَسْنَتَيْن اور دو مرتبہ زندہ کیا فَاَتْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا فَحَلْ اَلَا خُرُوجِمْ مِنْ سَبِيلِ تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے یا نہیں یعنی جب اتنے مراحل آئے ہیں تو کیا اللہ ایک مرتبہ اور ہو جائے ایک مرتبہ ہمیں اور محقہ مل جائے اب یہ جو دو احیاء دو عماعتیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے نمبر ایک تخلیق ہوئی عالم ارواح میں اس کا ذکر یہاں نہیں ہے ہم ارواح کی شکل میں تھے زندہ تھے شعور ہمارا تھا جب ہم سے احب لیا گیا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا اس کے بعد ہم پر پہلی موت وارد کر دی گئی کسی کول سٹوریج میں الارواح و جنود مجند حدیث کے الفاظ ہیں لشکروں کے لشکر ہیں جو ارواح کے ہیں وہ کہیں ہیں کوئی کول سٹوریج ہے اس کائنات کے ہم دو سو رہی ہیں سب ارواح جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئیں وہ ابھی تک سو رہی ہیں ہم بھی سوتے رہے ہیں اقمال نے اس کا ایک حجیب نقشہ کھینے تھا لیکن اس وقت میں اس کو دل نہیں جانا چاہتا پھر جب ہمارا اس عالم خلق میں ایک لو تھڑا بنکر تیار ہو گیا ہماری والدہ کے پیٹ میں تو وہ روح لاکر یہاں شامل کر کے اب اس کو آنکھ کھل گئی اس روح کی وہ زندہ ہو گئی یہ احیاء ہو گیا پہلی برتبہ اب دنیا کی زندگی میں جسم کے ساتھ روح مل کر بیس سال تیس سال چالیس سال سال ستر سال اسی سال رہے پھر اب یہاں موت آئے گی یہ اماتہ سانل ہوا دوسری برتبہ مارنا اب وہ روح اور جان اوپر جائے گی اور جسم پھر واپس چلا جائے گا جسم اندر سے نیچے سے آ رہا تھا گروپ سے آیا ہے اس سے آیا ہے زمین سے آیا ہے روح اوپر سے آئی تھی اس عالم ارواح میں اس کی پہلی زندگی گزر چکی ہے پھر پہلی موت بھی گزار آئی ہے وہ جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی وہاں پہلا احیاء یہاں ہو گیا ہے یہاں آیا ہے تو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں نیچے سے آیا ہوا جسم زمین سے اور اوپر سے آئی ہوئی روح پھر اس کا احیاء پھر اس کا اماتہ سانی ہو گیا دوسری مرتبہ مارا تو اب اس کی روح اور اس کی جان گئی اوپر اور جسم جسم جو تھا وہ گیا مٹی کے اندر تو یہ اس کے بعد پھر عالم مرزخ میں رہے گی یہ پھر یہ نید ہے یہ موت ہے سویا ہوا ہے انسان پھر احیاء سانی ہوگا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور پھر ایک اور جسم ہم کو دیا جائے گا اور پھر وہ آخرت کی زندگی ہوگی تو اس نے کہیں گے یہ کہ اللہ جب اتنے دور ہوگا ہے تو ایک اور سہی ذرا ہم پر کرم فرمائے ایک مرتبہ اور موقع دے گا تو انہوں نے دلیل اسی میں مزمر ہے تو انہوں نے دو مرتبہ ہمیں مارا ہے دو مرتبہ جلایا ہے تو اہلا ایک دفعہ اور یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا اکیلے کو اس کی توہید کی دعوت نہیں جاتی تھی تم نے کفر کیا وَئِن يُشْرَكْ لِهِ تُومِنُو اور جب اس کے ساتھ شرک کی باتیں ہوتی تھی تو تم اس کی تسلیق کرتے تھے فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ تو اب تو اختیار جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بلند و بالا ہے اور عثمت بالا ہے وَالَّذِي يُرِيكُمْ آیَاتِهِ وَيُنَزْزُّلُوَكُمْ مِنَ السَّوَائِ نِسْتَى وہی ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے اور گتارتا ہے تمہارے لئے آسمان سے روزی آسمان سے پانی اترتا ہے جو روزی کو نکال کر لاتا ہے زمین سے وَمَا يَتَذَكَّرُوا إِلَّا مَنْ يُنِيمُ اور نہیں سبق حاصل کرتا نہیں سوچتا نہیں تدمر اور تذکر کرتا مگر وہی کہ جو رجوع کرتا ہو اللہ کی طرف فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ وَلَوْ قَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والی شئے یہ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ بس پکارو اللہ کو مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو وَلَوْ قَرِهَ الْكَافِرُونَ خَایِهِ کافروں کو کتنا ہی ناغوار دوں کافر اور تاغوت تو چاہیں گے کہ شرک ہو کچھ اللہ کا اللہ کو دو قیسر کا قیسر کو دو جو خدا کا ہے خدا کو دو کچھ اس کا حکم مانو کچھ کسی اور کا بھی مانو رفیع الدرجات وہ ہے درجوں کا بلند کرنے والا ذو العرش عرش والا يُلْقِ الرُوحَ من عمرهِ عَلَى مَنْ يَشَا وہ القاہ کرتا ہے اتارتا ہے اپنے عمر کی روح کو اپنے بندوں میں سے عَلَى مَنْ يَشَاوْ مِنْ عَبَادِهِ اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے لِيُنْزِرَ يَوْمَتْ تَلَاف تاکہ وہ خبردار کرنے لوگوں کو ملاقات کے دن سے کہ ایک دن آنا ہے تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے عادر ہونا ہے دیکھئے یہاں وحی کو پھر روح من عمر کہا گیا ہے عمر یا فرشتہ ہے اور اس کو بھی روح کہا گیا یا وحی ہے اس کو بھی روح کہا گیا یا ہماری روح ہے وہ بھی روح ہے عالمِ عمر کے بس یہی فرامن آنا یومہ ہم بارزون جس روح کے یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے لا يخفان اللہ منہم شئی ان کی کوئی سے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ اس کو کہا جائے گا کس کے لیے ہے پادشاہی آج کے دن لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور جواب ملے گا ایک ہی اللہ اکیلِ اللہ کے لیے ہے جو تمام اس قائدات کے اوپر چھایا ہوا ہے مسلط ہے علی احمد تجدہ کل نفسی بیمار کا ثبت آج پھر ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے کمایا لا ظلم اليوم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا اِنَّ اللَّهَ سَرِيُهُ الْحِسَابِ یَقِنًا اللَّهَ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی وَانْزِرْهُمْ يَوْمَاً آدِفَتْحِ اور اے نبی انہیں خرابت خبردار کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی اِذِلْ قُلُوبُ الْعَدَيْحَدَلَ الْحَنَاجِرَ قَازِمِينَ جس دن کے دل جو ہوں گے وہ پہنچے ہوئے گے ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا وَلَا شَفِعِ يُطَاع اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی اطاعت قدور ہو جس کی اطاعت کی جائے اللہ تو جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی نگاہوں کی چوری اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقُ اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ وَاللَّذِينَ يَدُونَ مِنْ دُونَهِ لَا يَخْضُونَ بِشَئِ اور جو اس کے سوا انہوں نے معبود تراش رکھے ہیں اپنے خیالات کے مطابق کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے اِنَّ اللَّهُ وَالسَّمِعُ وَالْبَسِيرُ یقیناً اللہ تعالی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْدِ فَيَنْظُرُوا تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ پھر یہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں وَآثَارًا فِي الْأَرْدِ اور انہیں جو آثار چھوڑے ہیں آثار قدیمہ کتنی بڑی بڑی مارتے ہیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں فَآخَضَهُمَ اللَّهُ بِذُلُوبِهِمْ تو اللہ نے پکنا ان کو ان کے گناہوں کے پہداش میں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ بِنْ وَعَقْ اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا ذَلِقَ بِعَنَّهُمْ كَانَ تَعْتِهِمْ رَسُلُونَ بِالْبَيِّنَاتِ اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول ان کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے آتے رہے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ فَكَفَرُوا لیکن انہوں نے کفر کیا فَآخَضَهُمَ اللَّهُ اللہ نے انہیں پکڑ لیا اِنَّهُ قَوِيٌ شَدِدُ الْعِقَاب یقیناً وہ طاقتور ہے قوی ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے اب اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مضمون آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک بڑے سرداد تھے قوم فرعون کے ناہر بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور حضرت موسیٰ کی دعوت ان کے کانوں میں بھی پہنچی اللہ نے کسی کا دل کھول دیا بڑے درباری تھے وہ ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا اور پھر جب ایک واقع آیا کہ فرعون نے یہ جدویز پیش کی کہ اب ہمیں موسیٰ کو مزید محلت نہیں دینی چاہیے اسے ہمیں قتل کر دینا چاہیے تو جب یہ ریجولیشن رکھا گیا ہاؤس میں تو اس لیے اس وقت میں پھر وہ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی ہے یہ مومن آل فرعون کی تقریر اتنی عظیم تقریر ہے اور اس اللہ کے اس بندے کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے پورے قرآن میں اتنی لمبی تقریر کسی اور نبی بڑے سے بڑے رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی جتنی کہ ان کی ہوئی ہے نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے فرعون کی قوم میں سے تھے لیکن اللہ قدر فرماتا ہے جتنی فرمائے لیکن اس کے لیے تمہید ہے لقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا و سلطان مبین اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سنت کے ساتھ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی ہمان کی طرف بھی قارون کی طرف بھی فقالوا ساہرن قذاب تو انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو سورہ سواد میں حضور کے بارے میں کہی گئی ساہرن قذاب حضرت موسیٰ سے بھی کہا گیا ساہرن قذاب فلما جاؤن بالحق من اندنا قالوا قلو ابناء اللذین آمنو تو جب وہ آئے حق کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر تو انہوں نے کہا کہ ان کے قالوا ابناء اللذین آمنو ماہو جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ پر ان کے بیٹوں کو قتل کر دو وستحیو نساہم اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو وما قیدو الكافرین اللہ فی دلال لیکن یہ دعاو جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا سورہ تیجہ کوئی نہیں نکلتا یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ آراف میں سورہ آراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے فیرون کے درباری کہ موسیٰ کو قتل کر دیجئے کیا چھوڑے رکھو گے اس موسیٰ کو تو اور یہ تمہارا دین جو جو ہے یہاں فساد مچا رہا ہے زمین میں لوگ اس پر ایمان لارہے ہیں جمع ہو رہے ہیں اس کی طاقت بن رہی ہے کب تا چھوڑے رکھو گے لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جو اس وقت فیرون تھا وہ گویتے حضرت موسیٰ کا چھوٹا بھائی تھا حضرت موسیٰ کو اللہ تعالی نے فیرون کے محل میں پلوایا ہے اور پہلے اس کے ہاں بڑا جو بڑا تھا جو اب چھوڑ چکا تھا زندہ تھا اس وقت بھی لیکن منفطاخ اس کا نام تھا منفطاخ منفطاخ تھا جس وقت کے حسن حکومت کر رہا تھا جب حضرت موسیٰ کو دریائے دیل سے نکالا ہے اس کے محلوانوں نے اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کی بیوی جو تھی اور غالباً وہ حضرت آسیاں ہیں جن کا ذکر سورہ تحریم میں آئے گا عمرات و فیرون بہت نیک کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا قُرَطْوَائِنِ اللِّي وَلَكْ یہ تو میرے اور تمہارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا اس کے بعد یہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کے ہاتھ سے وہ قبطی قتل ہو گیا پھر وہ مدین گئے مدین سے ہو کر واپس آئے تو اب اس کا جو بیٹا تھا یہ جو پیدا ہو چکا تھا ماد میں پہلے تو حضرت موسیٰ ہی تھے اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئے یہ بیٹا ہو گیا وہ ہے ریمیسیز سیکنڈ وہ ہے ریمیسیز کے جو اس وقت اب تھا فرعون اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے عمور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی اس کے سامنے جب پیش ہوئے ہیں اس کے سامنے درباریوں نے کہا اسے قتل کر دو والنہ تو یہ فساد بھی سا دے گا دنیا کے اندر تمہارے ملک کے اندر لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا اور حضرت موسیٰ اس کے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے ساتھ پلے تھے ساتھ کیلے کودے تھے ان نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں اس قوم کی ہم اس کی طاقت جو ہے وہ قتم کر دیں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹوں کو زندہ رکھو یہ سب کچھ ہو رہا تھا وقال فرعون اب جب وہ مرحرہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے اب پانی سر سے گزر چکا اب تو اگر میں نے موسیٰ کو قتل نہ کیا تو واقعیتاں بڑی بڑا فساد پیدا ہو جائے گا ہمارے اقتدار اور ہماری تہزیب اور ہمارا کلچر تو وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ فرعون نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اب یہ کیوں پوچھ رہا ہے حالانکہ رب ہونے کا بدہ ہی ہے مطلق علیان بادشاہ لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے لوگوں میں کچھ اثرات پیدا ہو چکے ہیں اب حضرت موسیٰ کی دعوت کے اگر میں نے بغیر کنسنسس دیولپ کیے ہوئے تمام دربائیوں کو اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی بغابت ہو جائے لہذا اب وہ عدالت کے سامنے وہ مطلق علیان پادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں لکھ رہا ہے ضروری اقتل موسیٰ مجھے اب تم اجازت دو let us kill him let us do away with him وَلْيَدْوْ رَبَّهُ اور مکار لے وہ اپنے رب کو ہمارے قتل کرنے کے مقابلے میں بچا لے کے لئے بکار لے اپنے رب کو اگر بچا سکتا ہے وَلْيَدْوْرَا دِيْنَكُمْ مجھے اندیشہ ہے وہ تمہارا دین بدل دے گا وَأَيَّا يُذْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادِ زمین میں بہا فساد پیدا کر دے گا وَقَالَ موسیٰ اور موسیٰ نے کہا یہ بات ان تک پہنچی ہوگی کہ دربار میں یہ مشورہ ہو رہا ہے انہوں نے فرمایا اِنِّ اُسْتُو بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ میں تو پناہت نے پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی من کل متکبر ہر متکبر کے مقابلے میں لا يومنو بیوم الحساب جو يوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا وَقَالَ رَجِلُ الْمُومِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمَانَهُ اور کہا ایک مومن مرد نے جو آلِ فرعون میں سے تھا يَكْتُمُ ایمَانَهُ وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا گویا کہ یہ وقت تھا کہ اب وہ کھڑا ہوا انہوں نے کہا کہ گویا کہ اب برڑا ہے کہ میں ڈٹنا بات کروں اس لیے کہ یہ اقدام اگر فرعون نے کیا تو مسئلہ جو ہے اب وہ صورتحال بھی گرسکتی ہے یہ ہے تقریر جو شروع ہو رہی ہے وَقَالَ رَجِلُ مُومِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمَانَهُ اَتَقْتُرُونَ رَجُلًا اَيَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ سوچو تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو بحض اس جنب کی پاداشت میں کہ وہ کہتا میرا رب اللہ ہے یہی الفاظ کہتے حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ حجوم کیا ہے مشرقین مکہ نے حضور پر حبلہ کیا ہے تو حضرت ابو بکر آرے آئے ہیں اور یہی الفاظ کہے انہوں نے اَتَقْتُرُونَ رَجُلًا وَنِيَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ کہ تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جرم کیا ہے اس کا یہ کہ وہ کہتا ہے بل رب اللہ ہے بالکل یہی الفاظ ہے اَتَقْتُرُونَ رَجُلًا يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیہ لے کر آیا ہے وَأِيَقُولَ قَازِبَ الفَالِحِ قَزِبُهُ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا بابال اسی کے اوپر آئے گا وَأِيَقُولَ صَادِقًا اور اگر سوچ لو اگر وہ سچا ہوا يُسِبْكُم بَعْدُ اللَّذِي يَعْدُكُمْ تو پھر تم پر وہ کچھ چیزیں آئیں گی جس کی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے عذابِ الٰہی آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گی اگر سچا ہے تو تم پر پھر وہ عذاب آئے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ مَنْ هُوَا مُصْلِفُونَ قَزَابِ اللَّهَ تعالیٰ راہیاب نہیں کرتا ان کو جو مصرف ہوں حد سے بڑھنے والے اور قذاب ہوں جھوٹے ہوں اے میری قوم کے لوگوں آج تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں تمہاری بادشاہت ہے تمہاری حکومت ہے تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے قال فرعون اب دیکھئے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ فرعون جیسے کہ بے بسہ ہو کر کہہ رہا ہے یہ پہلا رد عمل ہے اس کا دیکھو بھئی میں تو جو کچھ میری رائے ہے وہ میں نے پیش کی ہے میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا اب موسیٰ کو تو تباہی آئے گی اور منا فساد بن جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے اب پانی جو ہے ہد سے گدر گیا ہے سر سے گدر چکا ہے اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اُریکم ما آرہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَمِيلَ الْأَشْعَاد اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف وَقَالَ اللَّذِي عَامَنَا اور وہ جو اہل ایمان ہیں وہ جو مومن آل فرعون ہیں وہ اپنی تغریر جاری رکھے ہوئے ہیں قَالَ اللَّذِي عَامَنَا یا قومیں کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم کے لوگو اِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ مُسْلَ يَوْمِ الْأَحْسَاب مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ اس طرح کا دن نہ آجائے جس طرح کے دن پہلی اور قوموں پر آئے ہیں مِسْلَ دَعْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ وَسَمُودًا وَاللَّذِينَ مِنْ بَادِهِن جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا پھر قوم عاد کا پھر قوم سمود کا اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہوئے وَمَا مَا اللَّهُ يُرُودُ ظُلْمًا لِلْعَبَاد اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا یہ بندے ہی ہیں جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے اپنی تقزیب کی وجہ سے اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر عذابِ الٰہی کو دعوت دیتے ہیں وَيَا قَوْمِ اِنِّيَ خَافُوا عَلَيْكُمْ يَوْمَتْ تَنَاد اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ وہ دن آئے گا جس میں چیخ پکار ہوگی ہنگامہ ہوگا یَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِين جس روز تم پیٹھ دکھا کر پیٹھ مور کر بھاگو گے مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ مِنْ عَاصِم لیکن پھر اللہ کے پکر سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا وَمَنْ يُدْ لِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاد اور جس سے اللہ ہی گمراہ کرنے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُفَ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَات اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر اس کو اللہ نے کیسی تعویر الاحادیث سکھائی تھی اس نے کیا کیا تھا اس نے بادشاہ کے اس وقت بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اس نے اس ملک کو تباہی سے بچایا تھا اس کو بھی تم نے مانا نہیں حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی یہ بات ذہن میں رکھی ہے رسول نہیں تھے یوسف یوسف صرف نبی تھے لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو تم اس ملیمان تو نہیں لائے تم نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُفَ مِنْ قَبْلُ اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان بن اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن آل فرون ان کا بھی تذکرہ کرتے یہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ چودہ سو برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کے درمیان کو نبوت نہیں وَلَقَدْ جَاكُمْ يُوسُفَ مِنْ قَبْلُ تمہارے پاس آئے یوسف اس سے پہلے بالبینات فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاكُمْ بِهِ لیکن تم شکوک و شبہاتی میں پڑے رہے وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے ان کو تم نے قبول نہیں کیا حتی اِذَا حَلَقَ یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے قُلْ تُمْ لَنْ يَبْا صَوْلَّهُ بِمْ بَعْدِهِ رَسُولَ تو تم نے کہا بج کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا یعنی ان کو تو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول والنبی نہیں مانا قَزَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُصْرِفُ الْمُرْتَابِ اس لطرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہو اور شکوک و شبہاتی میں مرتلہ رہنے والے ہو اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ بِغِیرِ سُلْطَانِ عَتَاهُمْ کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بیسے کرتے ہیں قجبیسیاں کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو اللہ نے انہیں دی ہو قَبُرَا بَقْتَنِ اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّذِينَ عَابَنُ بہت بری شئے ہے بہت مری ہے بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہلِ ایمان کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی جو ایمان لا ہے قَزَالِكَ يَتْمَعُ اللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِينَ جَبَّار اسی طرح اللہ تعالیٰ بہر کر دیا کرتا ہے ہر دل پر غرور والے سرکش دل پر وہ قلب کے یہ متکبر ہو اور جب بار ہو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے وَقَالَ فِرْاونَ اب یہ تقریر تو جاری ہے ان کی اور آپ چشم تصور سے دیکھئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر کہ ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے ایک سے ایک بربوت ہے جڑی ہوئی ہے تاریخی حوالے سے بھی آگئی عقلی حوالے سے بات آگئی ہر اعتبار سے انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ اب سارے یوں سمجھئے کہ اگر پورے دربار کے اوپر ایک دفعہ سے ناٹا چھا گئے آئے اب وہ کیا کرے فیرون کہا رہ فیرون یا ایمان فیرون نے کہا ہے ایمان وہ یہ وزیر تھا اس کا اب میرے لیے ذرا ایک بڑی امارت بناو لاللی ابلغ الاسبار تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان کے اسباب السماوات آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں فاترہ الہ الہ موسیٰ اور پھر میں جھانک کر دیکھوں اور مطلب ہونے کھولش کروں الہ موسیٰ کون ہے جس کا ذکر یہ کر رہا ہے موسیٰ وَإِنِّي لَذُنَّهُ قَاظِبًا اور میرا گمانتو یہ کہ وہ جون بول رہا ہے وَقَذَالِكَ زُيِّنَ لِفْرَوْنَ سُوْ عَمَلِهِ اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا وہ اسی میں مگن رہا وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور اس کو روح دیا گیا السراطِ مستقیم سے سیدھی راہ سے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب اور یہ ساری چال فرعون کی وہ سب کی سب جو ہے ناکام ہوئی اور تباہ و برباد ہونے کے واسطے تھی یہ گویا کہ ایک کھسیانی ملی کھبا نوچے والی بات ہے پہلے تو اس کی بے بسی تھی مَا عُرِيكُمِ اللَّهَ مَا عَرَا وَمَا عَدِيكُمِ اللَّهَ سَمِیرَ الرَّشَاد میں نے جو بات مجھے صحیح معلوم ہوتا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی باقی معاملہ آپ جانے لیکن میں آپ کو جس راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ قتل کر دو اب موسیٰ کو اب مزید مولت نہ دو کامیابی اسی میں ہے اب یہاں جو اثر ہو چکا ہے حضرت موسیٰ کی تکلیر کا اب یہاں وہ کھسیانہ سہو کر رہتا کہ اچھا بھئی بڑاو ذرا کوئی ایک بڑی سی دیوار کو بڑا ہوئی اوچھا بینار بنانا اس پر تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں آسمان کے اندر کہ کہیں واقعی کوئی موسیٰ کا خدا ہے جیسا کچھ بے وقوف نے کہا تھا کہ ہم تو چاند پہ بھی ہوا ہے ہم نے کہیں خدا نہیں ملا تو یہ سبھی روکے تھے وقال لذی آمنہ اب وہ صاحب ایمان جو ہے مومن آل فرعون ابھی اس کے تقریب جاری ہے وقال لذی آمنہ یا قوم تبعونی اہدکم سمیل الرشاد اس کا جواب دیا ہے فرعون کی بات کا وما اہدیکم اللہ سمیل الرشاد میں تو تمہیں کامیابی کے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں رہنمائی کر رہا ہوں وقال لذی آمنہ اور کہا اس مومن نے یا قومیں میری قوم کے لوگ اتبعونی میری پیروی کرو میری راہ چلو اہدیکم سمیل الرشاد میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہاری ہدایت کروں گا سیدھے راستے کی طرف اور نیکی کے راستے پر یا قوم انما حاضر الحیات الدنیا مطا اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک بلکنے کا سامان ہے کچھ نہیں بینن الاخرہ تحید دار القرار اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ قرار تو وہاں ہے مستقل قیام تو وہاں ہے من عملہ سیئتا جس نے کوئی بدی کمائی ہوگی فلا یزدہ اللہ بس لہا تو اس نے تو بدلہ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ اس نے بدی کمائی اس جیسا ہی من عملہ صالحا من ذکرنہ انسا وہو مومنون اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت لیکن ہو مومن فاولائکا یدخلون الجنت یرزقون فیہا بغیر حساب وہ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جنہیں وہاں رسک دینے گا بغیر حساب یہ ہے تقریب ذرا نوٹ کیجئے وَيَا قَوْمِ مَا لِيَدُوكُمِ لَلْنَّجَاتِ وَتَدْعُونَنِي لَلْنَّارِ اور میرے قوم کے لوگوں کیا تم سوچو مجھے کیا ہے میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے پکار رہے آگ کی طرف تم چاہتے ہو کہ فیرون کو قتل کر کے اور میں بھی تمہارے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو کر میں جہنم کا مستعد بن جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت پر آؤ اللہ کی طرف جناب میں نجات توبہ کرو اور سب کے سب جو ہے آگ سے بچ جاؤں وَيَا قَوْمِ مَا لِيَدُوكُمِ النَّجَاتِ وَتَدُونَنِي لَلْنَّارِ تم مجھے دعوت دے رہا اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک کروں چھرہا ہوں اس کے ساتھ جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی سند نہیں وَعَنَا عَدُونَنِي لَيَا الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں پکار رہا ہوں بلا رہا ہوں اس ساتھ کی طرف کہ جو العزیز ہے غمردست ہے الغفار ہے بخشش کرنے والی لَا جَرَمَنَّمَا تَدُونَنِي لَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا شائبہ ریب و شک تم جو مجھے تم بلا رہے ہو جن کی طرف علی ہے لَيْسَ لَهُ جو یہ تمہارے معبود ہیں جن کو تم پکارتے ہو ان کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے فِي الدُنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ان کی پکار کوئی نہیں ان کی رسائق کوئی نہیں ان کا اختیار کوئی نہیں اور ہم سب کا لوٹنا تو ہے کشان کشان خواہی نہ خواہی اللہ کی طرف وَأَنَّ الْمُصْرِفِينَ ہم اصحاب النار اور یقینا جو حد سے بڑھنے والے زیادتی کرنے والے ہیں وہی جہنمی ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا قُولُ لَكُمْ تو انقریب تم یاد کرو گے جو میں آج تم سے کہہ رہا ہوں تم نے میری بات ماننی نہیں ہے تم تباہی کو دعوت دے رہے ہو تم یہ جیسے بعد میں ہوا تم جاؤ گے کوشش کرو گے موسیٰ اور ان کی قوم پیچھا کرو گے تباہی ہوگی اور جب تم غرق ہوگے تب تمہیں میری بات یاد آئے گی فَسَتَذْكُرُونَ مَا قُولُ لَكُمْ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے وَأُفَوَّدُ أَمْرِي لَلَّهِ اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اب ظاہر بات ہے فیرون کی درمار بھی کلمہ حق کہنے کے بعد گویا کہ وہ بھی امتیار تھے ہو سکتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا جیسے سورہ یاسیم میں ہے جس اللہ کی بندے نے وہ قول حق کہا تھا قیلت خلی جنہ قَالَ يَا لَيْتَقَوْمِي عَلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَبِينَ تو انہیں کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے ان کے حالات سے واقف ہے پھر وہ على کل شہین قدیر ہے وہ ہر ظلم سے ہر زیادتی سے جس کو چاہے بچا سکتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوْ اَوَقَاهُ کی ضمیر جو ہے جاتو سکتی ہے اس مومنِ آلِ فیرون کی طرف بھی اور حضرتِ موسیٰ کی طرف بھی لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ حمد مراد موسیٰ ہے تو گویا کہ وہ ریدولیشن کیری نہیں ہو سکا وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا مومنِ آلِ فیرون کا کہ وہ فیرون کی تجویز وہاں پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی تو بچا لیا اللہ نے ان کی جو بچالے تھی ان سے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو وَحَاقَ بِ آلِ فیرونَ سُوءُ العذاب اور آلِ فیرون پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا لوٹ کے آیا اور اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا اَنَّارُ يَعْرَدُونَ عَلَيْهَا غُدُوبُ مَعَشِيَا آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام یہ پھر عذابِ قبر کے لیے قرآنِ مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے اس وقت لو وہ پیش کیے جا رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُوبُ السَّاحَ اور جس دن کے قیامت کھڑی ہو جائے گی اَدْخِلُوَا لَفِرْعَوْنَا شَدَّ الْعَزَابِ اس روح پر کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فیرون کی قوری قوم کو شدید ترین عذاب میں معلوم ہے اب بھی عذاب ہے وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے اب ملکرینِ حدیث جو ہیں ان کی نفی کرتے ہیں لیکن قرآن خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر اور یا جنت کے باغی چو میں سے کوئی باغی چاہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ عالمِ برائی کی بات ہے وہ عالمِ غیب کی بات ہے قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے عالمِ برزخ ہے عالمِ برزخ میں یا اللیین میں ہے یا سجین میں ہے وہ اللیین اور سجین یہ تو سورہِ متفقین میں ہم پڑھیں گے جب آئے گی بات تو عالمِ برزخ میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے اور یا تو تھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھرکی کھول دی جاتی ہے تھنڈی ہوائیں اور خشمویں آ رہی ہیں اور یا یہ ہے کہ آگ کی طرف جب اندوزہ کی طرف کھرکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور درمی آ رہی ہے اور لپٹ آ رہی ہے تو انعر یوردون علیہا وہ آگ ہے جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام کچھ تھوڑی سی سکائی اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کی صبح و شام کر دی جاتی ہے جس دن کے قیامت کھڑی ہوگی یہ وہ مضمون ہے جس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاجہ کریں گے جھگڑیں گے تو کہیں گے وہ بیچارے کمزور لوگ ان سے جو مستقبرین تھے ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے تمہاری پیروی کرتے تھے تمہارا کہنا مانتے تھے تو یہ آگ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہو کہ نہیں بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے یہاں بھی کوئی تمہارا دور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کمی کروا دو کہیں گے وہ مستقبرین وہ ابو جل اور اقباد بن ابی معیت وہ کہیں گے بھئے ہم سب ہی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے معبین فیصلہ کر دیا ہے اب ہم چونکہ مجرم تھے ہم بھی مجرم تھے تم بھی مجرم تھے اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے جو بھی وہ اس کے اوپر فرشتے جو معمور ہیں کہ ایک دن تو ہمارے لئے کوئی تخفیف کر دے عذاب میں سے کوئی ایک دن کا کی وقفہ مل جائے وہ جواب میں کہیں گے جہاں تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے بل بینات واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ وہ کہیں گے آئے تو تھے جو نہیں وہ کہیں گے اب پکارو اور ان کے دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی کہیں پہنچے گی نہیں اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا بہترال وہ بھٹک کر رہ جائے گی یہی کیفیت تھے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانتے ہیں اللہ سے حرام خوری کرتے ہوئے ماطل کی چاکری کرتے ہوئے ماطل کو سپورٹ کرتے ہوئے ماطل سے اپنے ذہن کو رسول کنسائی کرتے ہوئے دعا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے دوستیاں اور محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے باغیوں سے اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے وَمَا دَعَوِ الْكَافِرِنَا إِلَّا فِي ظَلَال جس کے لئے وہ حدیث میں نے صدا دی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا رجلاً ایک شخص کا يُطِيلُ السَّفَرَا مَتْ لَبَّا سَفَرَ کر کے آتا ہے وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے جو من الرحمت پر کھڑا ہے عشقصہ اغبرات لبطلین سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں بالوں میں بھی غبار ہیں اَيَمُدُّ يَنَحِلَ السَّمَاء اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رکھا ہے يَا رَبُّ يَا رَبَ اے رَبَ وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو وَمَتْعَبُهُ حَرَامٌ جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے وَغُضِعَ بِالْحَرَامُ اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی غزہ سے بنائے کتنے دنوں تک پڑھی تھی انیس سو اکتر میں اللہ نے ٹھکرا دی یہ ہونا تو ہوا دعا قنوط مانگی گئی ہے حرامین میں حرامین کی دعا قنوط وَمَا دُعَوُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي تَلَالِ یہاں کافر اس کو وسیع بانی میں لے آئیے کفر جو ہے لا شکری اللہ کے احکام کی خلاف ورزی جیسے ہم پڑھ آئے ہیں جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حق نہیں کرتا تو جو فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَلِيُّ الرَّحْمِيدُ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَمِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَلِيُّ الرَّحْمِيدُ جو صاحب استطاعت اجلی کر رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے مَنْ تَرَقَ سَلَاةَ مُطْعَامِ جَنْ فَقَدْ كَفَرَ جس نے نماز چھوڑ دی جانبودھ کر اس نے کفر کیا ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد قرار دیا جائے اس کو پھر صدا دی جائے ایک یہ کفر ہے جو دم غافل تو دم کافر ایک وہ کفر ہے جو پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ہی تو کافر ہیں تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے جس کا قانون چل رہا ہے نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے نہ فوئداری قانون اللہ کا ہے نہ قانون شہادت اللہ کا ہے نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے تو اب یہ کفر ہے کہ نہیں اور یہ میں بتا چکا ہوں اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے دعا اب یہ اس کی اصل جو آیت ہے وہ آنی ہے اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن جس دن کے یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانیں بنانا اور معافیہ مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا ان کے لئے لانت ہوگی اللہ کی اور ان کے لئے ہوگا بہت برا گھر گھر کی برائی اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارش بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا خدا و ذکرہ لیولیل الباب اور وہ ہدایت بھی تھی اور یاد دہانی اور سجھانے والی تھی ہوش بندوں کے لئے فصبر کہ اے نبی آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے پورا ہو کر رہے گا اور اگر کہیں کوئی کسی درجہ میں کہیں آپ کو خیار ہو کہ کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے یہ گناہ جو ہے نبی کا گناہ کس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کے روحانی کیفیات ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ جس طرح کا استہزار رہتا ہے مستقل ان میں ذرا سے کمی بھی ہو جائے تو وہ سمجھے کہ ہم سے کوئی گناہ سردت ہوا ہے یہ ان کے احساس کی شدت ہے سیعات الابرار حسنات الابرار سیعات المقربین مقربین بارگاہ کے معاملہ اور ہے جو عام آدمیوں کے لئے نیکی شمار ہوگی شاید وہ ان کے لئے وہ سیعات میں سے شمار ہو جائے کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ معاملہ کم تر ہے وَاسْتَغْفِلْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّئْ بِهَمْدِ رَبِّكَ بِلْعَشِيَ وَلِبْكَارِ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی اِنَّ اللَّذِينَ يُجْعَدِرُوا فِي آیَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ عَتَاهُمْ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سنت کے جو اللہ نے انہیں دی ہو اِنْ عَتَاهُمْ جُو آئی ہو ان کے پاس اِنْ فِي صُدُورِهِمِ اللَّهِ قِبْرٌ نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی بات بگر قبر تکبر ہے مَا هُمْ بِبَالِغِي وہ تکبر جو ہے جو ان کے ذہنوں میں ہے وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اللہ کی پناہ طلب کیجئے اِنَّهُ هُوَ السَّمِعِ وَالْبَصِیرِ لَخَلْقُ سَمَاوَاتِ وَاللَّذِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لوگوں سوچو آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے آج جتنا اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں آج سے چودہ سو برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے یہ ساری گیلکسیز یہ ساری کس نے پیدا کیا اللہ میں اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس نیزاد کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے سرہ کہاں کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں قتم ہوتی ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کیلئے باری ہو گیا لَخَلْقُ سَمَاوَاتِ وَاللَّذِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں وَمَا يَسْتَوِلْ عَمَا وَالْمَسِیْرِ وَبْرَابَرْ نَيْحُسَكْتے ہیں اندھے اور آنکھوں والے وَالنَّذِينَ عَامَنُوا عَمِرُ صَالِحَاتِ وَلَى الْمُسِیْرِ وَبْرَابَرْ نَيحُسَكْتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لا دنر نیک عمل کیے اور وہ کے جو بدکار ہیں قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہو اِنَّسَاتَ الْعَاتِيَةٌ دیکھو قیامت آ کر رہے گی لا رعب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ولیکن اکثر الناس لا یومِنون لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اب یہ ہے وہ پھر دعا کی اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا ہم تو بائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں مانگو مجھ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ کہ اس سے مانگا جائے تو اسے گھران گزرتا ہے مجھ سے کیوں مانگا اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا مانگو اس سے وہ تو اب یہ وقت جو ہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالی سمائے دنیا تک ناظر ہوتے ہیں ذات کے پچھلے پہل اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستغفرین فاغفر اللہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشتوں حل من سائل ان فاغفر کیاہو ہے کوئی ماننے والا کہ میں اسے عطا کروں تو فرمایا وَقَادَ رَبُّكُمُنْ عُونِيَ اسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّا اللَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عبادتی سید خلول جہنم داخلین یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر عراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم زریر اور خار ہو کر اور یہ میں اذکر چکا ہوں کہ عبادت اور دعا ایسی لازم و منظوم ہے کہ اس آیت میں پہلے کہا دعا ادونی اور اس کے بعد فرمایا عبادتی تو گویا کہ دعا اور عبادت لازم و منظوم ہے مترادف الفاظ ہے اللہ اللَّذِينَ جَعَلَى لَكُمُ الْلَيْلَ لِتَذْكُرُوا فِي اللہ ہی ہے جسے تمہارے لئے علاق بنائی ہے تاکہ تمہیں سکون حاصل کرو والنہارہ مبصرہ اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لئے دکھانے والا اِنَّ اللَّهَ لَذُوْفَمِنَ النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْسَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ وَكُلِّ شَيْءٍ وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شئے کا خالق ہے لا الہ الا ہوسکے سوا کوئی الہ نہیں فَأَنَّا تُوْفَقُونَ تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو قَذَالِكَ يُوْفَقُ الَّذِينَ قَارُوا بِعَيَاتِنَا يَجْهَدُونَ اسی طرح پہلے بھی پھرا لیے گئے تھے لوٹا لیے گئے تھے وہ لوگ جو ہماری آیات سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ اللہ جعال لکم الارض قرارا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھیلنے کی جگہ بنا دیا وَسَمَا بِنَانَ اور آسمان کو ایک چھت کی صورت بنا دیا وَسَمْوَرَكُمْ اور تمہاری نقشہ کسی کی فَأَحْسَلَ ثُورَكُمْ اور کیا ہی امدہ تمہارے نقوش بنائے وَرَضَقَكُمْ مِنَا تَيِّبَات اور تمہیں رزق وہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا زَالَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ وہ ہے اللہ تمہارا رب فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے هوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وہی ہے ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی ہستی الحی جو زندہ ہے خود زندہ ہے اس کی حیات ذاتی ہے مستعار نہیں ہے عمرِ دراغ مان کے لائے تھے چار دن ہمیں تو جو عمر ملی ہے کوئی اللہ نے دیا زندگی دیا اللہ کی عطائی زندگی ہماری ذاتی تو نہیں اس کی زندگی اپنی ہے الحی لا إلَهَا إِلَّهُ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اب یہ وہی جو تلع رہا اس کا امود بس پکارو اس کو لیکن ایک شرط ہے مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اس کے لئے اپنی اطاعت کو خانش کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمين کل حمد کل سنہ اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہو اللہ کے سوا پھر دیکھ یہ عابدو اور تدعون عبادت اور دعا لازم و ملزو مجھے روک دیا گیا ہے منع کر دیا گیا ہے کہ میں پوجھوں یا بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ہے لَمَّا جَانِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ جبکہ میرے پاس تو آ چکی ہے بینات میں ربی میرے رب کی طرف سے وَأُمِرْتُ عَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سرِ تسلیم خم کر دوں اطاعت کی گردن جھکا دوں اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے سورہ زمر سے جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں ایک تو اصولی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ تمام مکی صورتیں جو ہیں ان میں اگرچہ جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے دھرہ دھرہ کر آئیں گے آخرت کا بھی ذکر ہوگا توحید کا بھی ہوگا رسالت کا ذکر ہوگا اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا تذکیر بے آلہ اللہ بھی تذکیر بے ایام اللہ بھی لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر توحید جو ہے گویا کہ اس پورے گروپ کی کا جو عمود ہے وہ توحید ہے ان میں سے بھی جو یہ چار صورتیں آ رہی ہیں سورہ زمر اور سورہ مومن سورہ زمر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومن کا تھوڑا سائسہ رہ گیا ہے پھر سورہ حامیم السجدہ ہے پھر سورہ شورہ ہے یہ چار صورتیں ایک خاص اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں توحید عملی یعنی توحید ایک عقیدے کی ہے جیسے کے بعد ایک الارس کیا تھا اور ایک ہے عمل میں توحید جس کے لیے کہ حضور کا یہ ختمے کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں وحید اللہ توحید کو اور کامل کرو اور کامل کرو اور توحید اور توحید اور باب تفعیل میں توحید جو مصدر بنتا ہے وہ بھی ہے کہ کسی چیز کو تدریجا جیسے تعلیم تدریجا یعنی آسان کام نہیں ہے توحید پر انسان کا کاربند ہونا جو ہے یہ مسلسل محنت اور مشقت چاہتا ہے اب اس میں وہ باغرہ ایک کر لی جہے جو بالکل شروع میں میں نے تعارف قرآن کے زمن میں جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بتائی تھی کہ جیسے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے لیکن جو آیات ملا دی جاتی ہیں ایک صورت کی شکل میں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دور کے اندر موتیوں کو پیرو دیا گیا ہے اب یہ جو ترتیب ہے اس سے اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے پھر صورتیں ہیں وہ بھی دوروں کے اندر پیروئی ہوئی ہیں مکی صورتیں مدنی صورتیں دونوں کا گروپ بن گیا پھر مدنی صورتیں پھر مدنی صورتیں ان کے بھی عمود ہیں اب ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو مکیات اور مدنیات کے مضامین بہت کچھ مشابہ ہوں گے کتابا متشابہن جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ دور تو بڑی ایسی چیز ہوتی جو نظر بھی نہیں آتی ہے وہ تو ہار کے بہت ہی نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے صورتیں نظر آ رہی ہیں دور جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ مرکزی مضمون کیا ہے ان دونوں کو اس ربط کے اندر مربوط کرنے والی بات کونسی ہے تو ہم نے دیکھا کہ سورہ مومن اور سورہ زمر میں توحید عملی انفرادی سطح پر اس کا مضمون مکمل ہو گیا توحید عملی کا ایک پہلو یہ سامنے آیا کہ اللہ کی بندگی کی جائے عبادت کی جائے لیکن اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے یہ گویا کہ توحید ہے عملی اسی کا دوسرا رخ ہے اور یہ داخلی رخ ہے دعا کی جائے اللہ سے لیکن دعا بھی کی جائے اللہ کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے چنانچہ ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والے جو الفاظ ہیں جو دور ہے اس میں وہ کیا ہے مخلصین لہ الدین فابد اللہ مخلصا لہ الدین بس اللہ کی بندگی کرو اس کے لئے اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فابد اللہ مخلصین لہ الدین اور یہ سورہ مومن میں جو مضمون آیا دو مرتبہ تو یہ الفاظ آئے فابد اللہ مخلصین لہ الدین یہ در حقیقت یہ ہے کہ جو وہ دور کی حیثت رکھتے ہیں جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو جوڑا اور گویا کہ اس طریقے سے انفرادی سطح پر توحید عملی کا مضمون مکمل ہو گیا اب اس کے بعد چلے گا معاملہ آگئے وہ سورہ حامی مسائدہ میں فرد سے اب بات آگے بڑھے گی اجتماعیت اور فرد کے درمیان اجتماعی سطح پر توحید کو قائم کرنے کے لئے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا دعوت توحید کہ لوگوں کو توحید کا قائل کیا جائے یہ توحید ان کے دنوں میں بھی جاگزی ہو جائے بہت سے لوگ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں پھر یہ لوگ بل جل کر جد و جہد کریں گے تو پورے نظام کو بھی توحید میں لے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پورے کے پورے نظام پر غالب ہو جائے اب یہ ہے ترتیب کے لئے سورتوں کے معاملہ ہیں جہاں تک سورہ مومن میں دعا کا معاملہ تھا وہ تو ہماری جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر پیسٹھ اس پر گویا کہ اس کا عمود کا معاملہ تو اس سورت کے اندر مکمل ہو چکا ہے آیت تھی گویا کہ اس عمود کے اعتبار سے در صورت وہاں ختم ہو گئی اب یہ مزید مضامین ہے اور یہ وہی مضامین ہے کہ جو مکی صورتوں میں آتے ہیں بار بار آتے ہیں اس نوب مضالہ ہوا ہے ترتیب مضالی ہوئی ہے لیکن ہے وہی چیزیں اب انہی سے مسئلہ یہ ہے وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے پھر نطفے سے گندے پانی کی بول سے سمہ من علاقتن پھر ایک شہ سے جو جنگ کی طرح لٹک گئی تھی رحم مادر کی دیوار کے ساتھ سمہ یخرجو کم تفلا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے بچے کی حیثیت سے سمہ لتبلغو اشدہ کم پھر یہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری پختگی کو اپنی پوری جوانی کو اپنی پوری قوتوں کو سمہ لتکونو شویوخا پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر لائف سائیکل ہے ایک ہیو بنبین کا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا مِنْ قَبْلُ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تم میں سے اس سے پہلے ہی جنہیں قبض کر لیا جاتا جنہیں وفاق دے دی جاتی بڑھا پر تک پہنچتے ہی نہیں کوئی بچپن میں فوت ہو گیا کوئی جوانی میں فوت ہو گیا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا عَجَلًا مُسَمَّن بہرحال ہر صورت میں چاہے بوڑھے ہو اور چاہے جوان چاہے بچپن میں موت آئی ہو لیکن یہ کہ وہ عجلِ مُسَمَّا جو ہے جو اللہ نے ایک ایک فرد کے لیے معین کی ہوئی ہے اس کی موت کا وقت وہ بہرحال انہیں اس وقت تک تو رہنا ہے اس وقت تک انہیں جینا ہے تاکہ وہ پہنچ جائے عجلِ مُسَمَّا کو مُقَرْ وَقْتَو وَلَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو اور اس سے رسیت اخص کرو هُوَلَّذِي يُحِي وَيُمِیتُ وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جو تم پر بہت وارد کرے گا فَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَكُونَ باقی اس کے عمر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کوئی راڑہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتے ہیں عَلَمْ تَعَلَى الَّذِيُنَ يُجَعَدِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ اَنَّا يُسْرَفُونَ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر لفظی تجربت ہوگا کیا تم نے دیکھا نہیں لیکن یہ کہ مفہول کیا ہے تم نے غور نہیں کیا عَلَمْ تَعَلَى الَّذِيُنَ يُجَعَدِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں بحث و تبحیز کر رہے ہیں عَلَمْ تَعَلَى الَّذِيُنَ يُسْرَفُونَ وہ کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں یعنی حق کے قریب پہنچ کر لٹائے جا رہے ہیں قسمت کی خوبی دیکھئی ہے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا انہیں محمد کا دور نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرب نصیب ہوا اسی شہر میں بس رہے ہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں فَأَلْنَا يُسْرَفُونَ کہاں سے یہ لٹائے جا رہے ہیں کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں اللَّذِي نَقَذَّبُوا بِالْكِتَاب وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو وَبِمَا عَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا رُسَلَنَا اور جن کون کنوں کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے بھیجی اب بھیجا اپنے رسولوں کو فَصَوْفَيَعْلَمُونَ تو پھر کچھ وقت کی بات ہے انہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گا اِذِي الْاَغْلَالُ فِي عَنَاقِهِمْ جبکہ توق ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گے وَسْلَاصِلُ اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے یُسْحَبُونَ اور گھسیتے جائیں گے فِي الْحَمِينَ کھولتے پانی میں سُمَّ فِي الْنَارِ یُسْجَرُونَ اور پھر انہیں آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا سُمَّ قِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَاکُنْتُمْ تُشْرِقُونَ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک کیا کرتے تھے من دول اللہ اللہ کے سوا قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وہ کہیں گے سب گم ہو گئے کھوئے گئے بَلْ لَمْ نَجْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْعَا بلکہ اے اللہ اب تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جو پکارتے تھے ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں یعنی ہم پکار رہے تھے سمجھ کر کہ تو معبودے ہوئے تو تھے ہی نہیں ہم نہیں پکار رہے تھے کسی بھی شے کو کوئی شے تھی ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا قَزَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ اس طرح اللہ تعالی بھٹکا دیتا ہے کافروں کو ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الَّرْضِ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم ضبیب میں اترا رہے تھے بڑے خوش و خُرَّب تھے جو بھی ہم نے کوئی دے دلا دیا تھا تو وہ جو حلدی کی گانٹ مل جائے کسی کو اور وہ پنساری بن بیٹھے تو تمہارا حال وہ تھا تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اور اتراتے بھی تھے اکرتے بھی تھے اُدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهْنَمْ وَخَالِدِينَ فِيهَا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں وہاں صدا رہنے کے لئے فَبِيْسَ مَسْوَلْ مُتَكَبِّرِينَ تو بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ مُتَكَبِّرِينَ کا تکبر کرنے والوں کا اب یہاں حضور سے خطاب اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے فَسْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ تو اے نبی آپ صبر کیجئے اللہ کا وعادہ حق ہے پورا ہوگا دین غالب ہوگا آپ کامیاب ہوں گے ہم نے یہ قرآن اس لئے تو آپ پر نادل نہیں کیا کہ آپ ناکام نا مراد ہوں عاظ اللہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ یہ کئی دفع مضمون آ چکا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ سارا عذاب لے آئیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں دکھا دیں ہم آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جس کی کہ ان کو خبر بھی جا رہی ہے یا یہ بھی ہو سکتا کہ ہم آپ کو وفاق دے دیں فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے جائیں گے کہاں یہ یعنی جلدی تو اسے ہوتی ہے جسے یہ اندیشہ ہو کے کوئی قابو سے نکل جائے گا نکل کے بھاگ جائے گا پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا یہ جائیں گے کہاں یہ تو بہرحال انہوں نے کشا کشا آنا تو میرے ہی پاس ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَمْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَخْصُصْ عَلَيْكَ اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے بیان کیا ہے آپ پر اور وہ بھی ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دور چلی آ رہی اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا مگر اللہ کے ذو سے کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لاسکتا تھا فَإِذَا جَامُرُ اللَّهِ قُزِعَ بِالْحَقُ پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ اور پھر اس وقت جو ہیں جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور مُبْتِل تھے وہی ہے کہ جو خسارے میں پڑے خسرَ هُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَدَ لَكُمْ لَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ چوپائے بنا دیئے حیوانات مویشی کہ تم ان پر سواری کرو اور انہی میں سے تمہاری خوراک بھی ہے تم کھاتے بھی ہو ان کا گوشت تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُو اور ان کے لیے اور تمہارے لیے اس میں ان میں بہت سے منفاتیں ہیں بہت سے تمہارے کام نکلتے ہیں یہ مضمون بہت تفصیل سے سورہ نحل میں آ چکا ہے وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ اور تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچو اپنی کسی کام کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے جی میں ہے تمہارے دل میں ہے وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُخْمَلُونَ اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے وَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْ قِرُونَ تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْدُرُوا قَيْفَقَانَ عَاقِمَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ایک تو یہ آیاتِ آفاقیہ ہیں اور ایک پھر وہ آیات ہیں تاریخی ایام اللہ تو یا افَلَمْ تو کیا یہ زمین میں بھومے پھرے نہیں ہے کہ یہ غور کرتے کہ ایسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے قَانُ اَكْثَرَ مِنْهُمْ وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں وَأَشَدَّ قُوَّةً اور زیادہ شریعت تھے طاقت میں وَآَثَارًا فِي الْأَرْضُ اور انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں اپنے بعد آثارِ قدیمہ وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں فَمَا عَنَا عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَقْسِبُونَ تو بچا نہ سکی اللہ کی عذاب سے انہیں وہ چیزیں جو وہ کمائی کرتے رہے تھے فَلَمَّا جَاتُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تو جب آگئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیہ لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر فَرِحُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو جو بھی ان کے پاس علم تھا عقیدہ تھا گھڑے ہوئے تَوَحُمَاتِ قِعَالَاتِ وہ انہی پر اتراتے رہے اسی پر انہی میں مگن رہے وَحَاقَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِ اَسْتَحْزِئُونَ اور جو حق آیا تھا اس پر ان کا مذاق اڑا رہے تھے وہ پھر ان کے اوپر اُلٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا فَلَمَّا رَعُ بَعْسَنَا قَالُوا پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر بلکل اس کی توحید کو مانتے ہوئے تَنْحَا اللَّهِ پر ہم ایمان لائے وَقَفَرْنَا بِمَا قُلْنَا بِهِ مُشْرِقِينَ اور ہم کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اعلان براد کرتے ہیں ان معبودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے فَلَمْ يَكُوْ يَنْفَعُهُمْ ایمانُهُمْ لَمَّا رَعُوا بَعْسَنَا تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لئے ہر جز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں ایک ہی استثناء ہے وہ قوم یونس علیہ السلام اور وہاں کا معاملہ خاص یہ ہے کہ کیونکہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت نبی کے خاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لئے کریلٹ بر گیا اس لئے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر دی گئی سنت اللہ اللہ قد خلط فی عبادہی یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے یہ دستور جاری رہا ہے وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور یہ کہ پھر اصل خسارہ تو کافروں کے لئے